اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آز میں آپ کی خدمت میں ربی الاول کے تیسرے جمعہ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی کرتے ہی انشاءاللہ با فضل خدا اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا دعاوں کو قبول کرے گا آپ کو اس کا عجر و ثواب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا دنیا میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ با فضل خدا اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات اور مرتبے سے سر فراز فرمائے گا اس عمل کے کرنے سے آپ کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوگی اور جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ یہ عمل کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے یعنی یہ ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت میں جانے کا حق دار ٹھہراتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس کے فائدے براکات بہت ہی زیادہ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جمعت المباری کی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ جمعت المباری کے دن کی فضیلت میں بارہاز ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں بہت ہی زیادہ مقدس اور عظیم دن ہے اس عظیم دن جب آپ وظائف کر کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک کا نزانہ پیش کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضلِ خدا رب کریم اپنے محبوب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی دعاوں کو سنیں گے جمعت المباری کے دن کی بررکات و فضائل سے آپ کو مستفید کریں گے ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور مقدس مہینے میں جب جمعت المباری کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جمعت المباری والے دن کی آپ قدر کیا کریں اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا کریں یہ دن بڑا ہی مقدس دن ہے اور اس دن کی ایک ایک گھڑی بڑی ہی مقدس ہے ان مقدس گھڑیوں میں آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں نصیب کو چمکا سکتے ہیں تقدیر کو بدل سکتے ہیں رو رو کر گڑ گڑا کر ندامت کی آنسو بہا کر آپ اللہ سے دعائیں بھی قبول کروا سکتے ہیں اور آپ کے موں سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی یاد رکھیں جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں دائیں جانب سے داخل فرمائے گا آج کا وظیفہ سورت اخلاص پر منحصر ہے سورت اخلاص تیسویں پارے میں جگ مگا رہی ہے جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پہ سوئے پھر سو مرتبہ سورت اخلاص پڑے گا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے آقا علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے اور قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو قہوان احد یہ آپ نے سورت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سورت ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے باحوالہ السحی المسلم اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک شخص کا مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں ایک آدمی کو سورت اخلاص سے بڑی محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرآن کے احتتام پہ پڑھتے تھے اللہ رب العزت اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا باحوالہ ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صحابہ کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں وہ قل ہو اللہ احد یعنی پوری سورت مبارک پڑھا کرتے تھے جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو بے شک اللہ رب العزت بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو شخص سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اور سورتوں کے ساتھ سورت اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے جب ان سے بھی اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی دریافت کیا کہ مجھے اس مقدس سورت مبارک سے بڑی محبت ہے اس پر بھی آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اس سورت کی محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی اور جو بندہ سچے دل کے ساتھ سورت اخلاص پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا اتنی فضیلت اور برکتوں والی یہ سورت مبارک ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس سورت کو آپ جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو لوگ خود سورت اخلاص نہیں پڑھ سکتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہنڈرڈ ٹائم آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جو لوگ خود نہیں پڑھ سکتے وہ صرف سورت اخلاص کو سن کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں سچے دل سے دعائیں کریں جتنی مانگنے کی آپ کی لگن زیادہ ہوگی رب کریم اتنا ہی جلدی آپ کو عطا کرے گا یہ تھی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ قومہ ہی بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یعنی کل ہوا اللہ احد پوری صورت مبارک آپ نے پڑھنی ہے اور ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اس مقدس صورت مبارک کو پڑھنا ہے اس کے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے یاد رکھیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے کی لگن آپ کی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے جتنی آپ نے اللہ سے چیزیں طلب کرنی ہے یعنی دعا کی طلب اگر زیادہ ہوگی دعا میں شدت زیادہ ہوگی تو رب کریم آپ کی طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوگا اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کے جائیں گے تو رب کریم آپ کی طرف دو قدم آئے گا اگر آپ اللہ کی طرف چل کر جائیں گے تو رب کریم آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا یعنی آپ اللہ کو ایک دفعہ پکاریں گے تو ستر مرتبہ رب کریم آپ کی دعاوں کو سنے گا بس مانگنے کی لگن زیادہ ہونی چاہیے صداقت دل سے آپ اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ کی محبت سے بھی آپ کا دل اور ایمان کی دولت سے بھی آپ کا دل منور ہوگا دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی حاجات پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی رزق دولت میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے جو کام آپ دنیا میں کر جائیں گے آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفیں اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان